مائگیروں پر ہم ذلہ انتظامیہ کو رات بھی واضح کیا ابھی بھی واضح کرنا چاہتے ہیں اگر اس نے اپنے وعدوں پر اپنے لیٹر پر عمل نہیں کیا تو آلات کا ذمہ دار ذلہ انتظامیہ ہوگا اس ریپورٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی اپروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز حق دو بلوچستان تحریک کے سربرا نے پسنی میں پریس کانفرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پریس کانفرز کا مقصد یہ ہے کہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دھرنے سے اٹھنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم نے ماہی گیروں کو دھوکے میں رکھ کر دھرنا ختم کیا ہے بلکہ ماہی گیروں کے مسئلے کے حوالے سے ہم نے ذلہ انتظامیہ کو واضح کیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے مراسلوں پر عمل درامت نہیں کیا تو حالات خراب ہونے بدمنی اور فسادات پیدا ہونے کا ذمہ دار ذلہ انتظامیہ ہوگی آج کا پریس کانفرز کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ماہی گیروں کو دھوکہ دیا ہے کوئی یہ دماغ میں بھی نہ لائے کہ ہم نے مکاری کیے اور ان کو ہم نے درنے سے اٹھا دیا ہے اور کسی قوت کے دماغ میں یہ خناس نہیں آنے چاہیے کہ یہ ماہی گیر سادھے ہیں تو ان سادھگی کی وجہ سے ہم نے ان کو اٹھایا پھر ہم مرضی کریں گے ماہی گیروں پر ہم ذلہ انتظامیہ کو رات بھی واضح کی ابھی بھی واضح کرنا چاہتے ہیں اگر اس نے اپنے وعدوں پر اپنے لیٹر پر عمل نہیں کیا تو حالات کا ذمہ دار ذلہ انتظامیہ ہوگا جو پساد ہوگا اس کا ذمہ دار ذلہ انتظامیہ ہوگا جو بدمنی ہوگی اس کا ذلہ انتظامیہ ہوگا انہوں نے سخت موقف دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر مقامی ماہی گیروں کے مسائل کو سنجید کی سے نہ لیا گیا تو ہم بزاتے خود ساحل اور جیٹی کھڑے ہو کر ایکشن لیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح ذلہ انتظامیہ ان مافیہ کی سرپرستی کرے گی اور کس طرح ماہی گیروں پر ظلم ہوگا انہوں نے کہا اگلے جمعے کو ہم ایک بار پھر یہاں آ کر پسنی میں ماہی گیروں کا جرگہ کریں گے جس پر ہم اپنی آئندہ لاہی عمل کا بھی اعلان کریں گے مولانا نے کہا کہ ہم پھر دیکھیں گے کہ اگر ذلہ انتظامیہ اور فشریز نے اپنے مراسلوں پر عمل درامت کر کے ایکشن لے رہے ہیں تو ہم اسی حوالے سے تعاون کریں گے ورنہ 18 تاریخ کو اپنا آئندہ لاہی عمل بھی تے کریں گے پھر ہم لوگ خود از خود ایکشن لیں گے ہم خود یہاں بیٹھیں گے میں اور واجہ حسین پسنی کے ماہی گیروں کو لے کر اس سال جیٹی پر خود کھڑے ہو جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کس طرح یہ ماہی گیروں پر لوگ ظلم کریں گے کس طرح ذلہ انتظامیہ یا مافیاز کی سرپرستی کرے گا تو انشاءاللہ اسی سلسلہ میں جو ایک ہفتہ تک ہم یہ دیکھیں گے آج جمعہ اگلے جمعہ کو دوبارہ انشاءاللہ یہاں ماہی گیر جرگہ کریں گے جیٹی پر انشاءاللہ صحافی نے مولانا سے سوال کیا کہ مولانا ہدایت صاحب اگر سیٹ ماہی گیروں کے ساتھ کمیشن کے نام پر استحصال کر رہے ہیں تو دیکھا جائے لانچ مالکان اور ناخدا حضرات بھی حصہ دینے کے معاملے پر کلاسیوں کا استحصال کر رہے ہیں سوال کے جواب میں مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ ناخداوں کا موقف یہ تھا کہ اس طرف سے اتنا ظلم ہے کہ ہمارے لئے بچتا ہے نہیں ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ہم وہ بڑھا دے ایسا بڑھا دے اپنا ایسا کم کر دے اس کا بڑھا دے وہ کہہ رہے تھا اگر اپنا حصہ کم کریں گے تو پھر یہ کیوں کہ لانچ کا انجن کا جال کا کرچہ پھر ناخدا پر ہے تو اگر وہ کریں گے تو یہ کرچہ پورا نہیں کر سکتے وہ کہہ رہے تھا کہ یہ مسئلہ ایک دو مسئلہ حل ہو جاتے ہیں کمیشن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے باقی شکائر میں جو ہمارے استحصال اندر ہو جاتا ہے شکار اچھا ہو جاتا ہے ہم حصہ بڑھائیں گے کل بھی مجھ سے ناخدا حضرات نے وعدہ کیا ہے ایک اور سوال میں پوچھا گیا کہ سرکلنگ گھٹ کی حوالے سے کہ گیر مقامیوں کے علاوہ مقامی ماہیگیر بھی اکثر چند مچھلیاں گھٹ کے ذریعے شکار کرتے ہیں جس کی آپ کے مطابع پر پابندی آئیت کی گئی ہے اس کی حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس سوال کے جواب میں مولانا نے کہا کہ یہ جو لہٹر ہے کل جاری ہوئے اس سے پہلے بھی ممنوع تھا بلکل پہلے بھی ممنوع تھے کل ممنوع نہیں ہوا ہے پہلے سے ممنوع تھا کسی دکھا چل رہا تھا یہاں بھی پسیری میں بھی چل رہا تھا پورے سائل میں چل رہا ہے وارنٹ ہے تباہ یہ اس پہ تو کوئی ماہیگیر نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ماہیگیری اور سمندر کا فائدہ ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اگر کوئی ماہیگیر مولانا کی جانب سے اگلے جمعے تک الٹی میٹم دے دیا گیا ہے اگلے جمعے میں حق دو تحریک آئندہ کا لاحی عمل کا اعلان ہوگا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکو آدھر پوسٹ کے ساتھ رہیے